نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الفلامیم السجدہ یعنی سورہ السجدہ اور حلط علی الانسان حین من الدہر یعنی سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے بخاری کی روایت 891 مسلم کی 2034 سے ہمیں پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ العالی اور سورہ الغاشیہ کے تلاوت کیا کرتے تھے مسلم کی روایت 878 سے ہمیں پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز سورہ القحف پڑھی اس کے دونوں جمعہ کے درمیان کے دن روشنی سے منور ہو جائیں گے الترغیب والترہیب کی روایت ہے وولیم 1 پیج 736 جانتے ہیں ان سورتوں کے موضوعات کیا ہیں مثلا سورہ الدہر میں مقصد زندگی کی بات ہے آخرت کی انجام کی بات ہے بہت پیارے موضوعات اور سورہ الدہر جس کو سورہ الانسان بھی کہتے ہیں اس کا آغاز بھی انکھے انداز سے ہوتا ہے حالتال الانسان احینم من الدہری لم یکن شیعہ مذکورہ کیا انسان پر لامتناہی زمانے میں سے ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا خود بخود انسان کا جی چاہتا ہے آگے کو دیکھیں آگے کیا بات ہے کیا چیز رب تعالی نے ہمیں بتائی ہے تو انداز کے لئے تیہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ان سورتوں کی تلاوت کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سورتوں کا حفظ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حفظ کریں گے تو پھر ان کو انشاءاللہ پڑھ سکیں گے اس مبارک دن کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھائیں اس مبارک دن سے فائدہ اٹھانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کے آداب کو نہ جانے اور علم کے ساتھ ہی عمل ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں ہر جمعت المبارک کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے